سینٹ انتخابات میں حکومت کو بڑا جھٹکا پیڈیا ممیدوار یوسف رضا گلانی نے اسلام آباد کی جنرل نشست پر حفیظ شیخ کو شکست دے دی ہے سابق وزیراعظم نے ایک سو انتر ووٹ حاصل کیے جبکہ حفیظ شیخ کے حصے میں ایک سو چون سٹھ ووٹ آئے ڈالے گئے تین سو چالیس میں سے سات ووٹ مسترد ہوئے یوسف صرازاد گلانی صاحب نے ایک سو انتر ووٹ لیے سینٹ انتخابات میں بڑا اپسٹ پی ڈی ایم نے نکال لی سیٹ سینٹ الیکشن میں اسلام آباد کی جنرل نشست پر حفیظ شیخ کو شکست دے دی ہے سابق وزیراعظم یوسف رضا گلانی نے میدان مار گیا جنرل نشست پر ہونے والے الیکشن میں قومی اسمبلی کے تین سو چالیس سرکان نے حق ارائدہ ہی استعمال کیا پی ڈی ایم کے امیدوار سابق وزیراعظم یوسف رضا گلانی نے ایک سو انتر ووٹ حاصل کیے جبکہ حفیظ شیخ ایک سو چون سٹھ ووٹ حاصل کر سکے ریٹرننگ آفیسر کے مطابق سات ووٹ مسترد ہوئے یوسف رضا گلانی صاحب نے ون سکس نائن ووٹ لیا ہے ایک سو انتر ووٹ لیا ہے اور شیخ صاحب نے لیا ہے ایک سو چون سٹھ ووٹ سات ووٹ ان میں سے ریجیکٹیڈ ہیں ٹوٹل جو ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں وہ تین سو چالیس ہیں حکومت کی جانب سے دوبارہ ووٹنگ کرائی گئی لیکن دوبارہ ووٹنگ میں بھی یوسف رضا گلانی کامیاب قرار پائے کامیابی کے اعلان کے بعد یوسف رضا گلانی نے حفیظ شیط سے ہاتھ ملایا گلے ملے وزیر خزانہ حفیظ شیط نے صاحب وزیراعظم کو گلے لگا کر مبارک بات پیش کی حکومتی اتحاد کے پاس ایک سو اکیاسی جبکہ اپوزیشن نشستوں پر موجود جماعتوں کے پاس ایک سو ساٹھ نشستیں تھی سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے